ماہِ محرم فضائل اور رسومات قرآن و حدیث کی روشنی میں محرم الحرام کی فضیلت کیوں ہے اگر اس سوال کو آپ لوگوں کے سامنے رکھیں تو عموماً ایک ہی جواب آئے گا کہ چونکہ اس مہینے میں نواس رسول سیدنا حسین اللہ تعالی انہوں کی شہادت ہوئی ہے یہ جواب مسلم اور غیر مسلم تمام لوگوں کی جانب سے آ سکتا ہے کیونکہ اسی کو مشہور کر دیا گیا جبکہ حقیقت کچھ اور ہے محرم الحرام کی فضیلت سیدنا حسین اللہ تعالی انہوں کی شہادت کی وجہ سے نہیں حسین اللہ تعالی انہوں کی شہادت ایک عظیم ثانحہ ہے لیکن اس کی وجہ سے محرم الحرام کی فضیلت ثابت ہو ایسا نہیں کیوں؟ اس وجہ سے کہ محرم الحرام کی فضیلت تو اسی وقت سے ہے جب رب العالمین نے آسمان و زمین کی تخلیق فرمائی تب ہی سے اس کی اہمیت اس کی فضیلت ثابت ہو گئی تھی اسی دن سے اس کو حرمت والا قرار دے دیا گیا تھا جبکہ سیدنا حسین اللہ تعالی انہوں کی شہادت سن اکسٹھ ہجری میں ہوئی اور محرم الحرام کی فضیلت اس سے بہت اہلے سے ثابت ہو چکی تھی اور پیانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتلایا تھا اور اس کے فضیلت کو لوگوں کے سامنے بیان کر کے یہ ثابت کیا تھا کہ محرم الحرام ایک محزز و محترم مہینہ ہے آئیے پھر دیکھتے ہیں کہ وہ کونسی چیز ہے کن چیزوں کے دریا سے محرم الحرام کی فضیلت ثابت ہوتی سب سے پہلی چیز جب ہم نے گدشتا کئی ملیسوں میں سنا کہ یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہے اس کا مقام دوسرے مہینوں کے مقابلے میں زیادہ عظمت والا اور احترام والا ہے دوسری فضیلت رمضان کے بعد سب سے افضل مہینہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم الحرام کو قرار دیا ہے ابو درغفائر اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے انہو سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ایو الرقاب اسکر و ایو اللیل خیر و ایو الاشہر افضل فقال لہو اسکر رقاب اغلاها ثمنا و خیر اللیل جوف و افضل الاشہر شہر اللہ الَّذی تدعونه المحرم ابو درغفائر اللہ حطاب فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کونسا غلام سب سے بہتر غلام ہے کونسی رات سب سے بہتر رات ہے اور کونسا مہینہ سب سے افضل ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب سے بہترین غلام وہ ہے جو بہت زیادہ قیمتی ہو و خیر اللیل جوف اور رات کا بہترین حصہ وہ ہے جس کو رات کا نصف کہا جاتا ہے جوف کہا جاتا ہے جو تحجد کا وقت ہوتا ہے و افضل الشہر اور سب سے افضل مہینہ شہر اللہ اللہ کا مہینہ ہے الَّذی تدعونه المحرم جس کو تم لوگ محرم کے نام سے پکارتے ہو فتہ یہ چلا کہ رمضان المبارک کے بعد مہینوں میں سب سے عظمت والا مہینہ سب سے خیر والا مہینہ وہ محرم الحرام کا مہینہ ہے دوسری بات رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ محرم کا روزہ ہے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا ایو صلاح افضل بعد المکتوب و ایو صیام افضل بعد شہر رمضان فقال افضل الصلاة بعد الصلاة تل مکتوبة الصلاة فی جوف اللیلی و افضل الصیام بعد شہر رمضان صیام شہر اللہ المحرم رواہ مسلم ابو حراللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دو سوال کیے گئے پہلا سوال کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز فرض روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ کونسا ہے پہنی بی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے بہتر اور افضل نماز وہ نماز ہے جو رات میں پڑھی جاتی ہے یعنی تحجد کے وقت نماز پڑھی جاتی ہے قیام اللیل اور رمضان مبارک کے بعد سب سے افضل روزہ فرمایا سیام شہر اللہ المحرم اللہ کے مہینے محرم کا روضہ ہے پتہ یہ چلا کہ یہ محرم کا مہینہ دگر مہینوں میں محرم کے بعد دوسرے نمبر پر آتا ہے اس میں ایک اور چیز سامنے آئی دونوں روایتوں کے اندر کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے مہینوں کو شہر اللہ کہا ہے یعنی اللہ کا مہینہ یعنی اس مہینے کی نسبت اللہ کے جانب کی хорош اور اللہ کا مہینہ تو کیا دگر مہینے اللہ کے نہیں سفر اللہ کا مہینہ نہیں ربی اللہ کا مہینہ نہیں ہے رمضان اللہ کا مہینہ نہیں ہے یقیناً وہ سب اللہ کے مہینے ہیں یہ دن یہ مہینے یہ سال اللہ ہی نے بنا ہے لیکن رب العالمین نے اس مہینے کو یہ شرف بخشا ہے کہ اس کی نسبت اپنی جانب کیا ہے تاکہ اس کی عظمت کا اظہار ہو سکے جیسے اس کے ایک مثال آپ اس طریقے سے لے سکتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے کہ جتنی بھی مسجدیں ہیں وہ اللہ کا گھر ہیں وہ سب بیت اللہ ہیں لیکن اللہ رب العالمین نے کعبہ کو بیت اللہ قرار دیا ہے حالانکہ تمام مسجدیں اللہ کی گھر ہیں لیکن کعبہ کو بیت اللہ اللہ کا گھر قرار دیا اس کی نسبت تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ دیگر مسجدیں اللہ کا گھر ہونے کے باوجود جو مقام و مرتبہ کعبہ کو حاصل ہے وہ مقام دیگر مسجدوں کو حاصل نہیں کیونکہ اس کی نسبت اللہ رب العالمین اپنی جانب کی ہے اسی طریقے تھے یہ بھی ہیں کہ محرم الحرام کو اللہ رب العالمین کی جانب منصوب کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر اللہ کہا کہ اللہ کا مہینہ قرار دے کر کے اس کی فضیلت کو واضح فرمایا ہے اس کی فضیلت میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اس مہینے میں ایک اہم روزہ آتا ہے جسے ہم آشورہ کا روزہ کہتے ہیں محرم کی دسوی تاریخ کو آشورہ کا دن کہا جاتا ہے اس دن روزہ رکھنے کی بڑی فضیلت ہے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آشورہ کے روزہ کے متعلق سوال کیا گیا کہ اس کے رکھنے سے کیا فائدہ ہے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا یہ ایک گدشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے اسی لئے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آشورہ کے روزہ کا خصوص احتمام کیا کرتے تھے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم يَتَحَرَّ سِيَامَ يَوْمٍ فَضَّلَهُ عَلَىٰ غَيْرِهِ إِلَّا هَذَا الْيَوْمُ عَشُرًا وَهَذَا الشَّهْرِ یعنی شہر رمضان رواح البخاری ومسلم عبداللہ بن عباس صلی اللہ تعالی عنہ مَا سِرَبْ آیت ہے فرماتے ہیں مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم مَا يَتَحَرَّ سِيَامَ يَوْمٍ فَضَّلَهُ عَلَىٰ غَيْرِهِ إِلَّا هَذَا الْيَوْمِ کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی اور دن کے بارے میں اتنا جستجو کرتے ہوئے نہیں دیکھا کسی اور دن کے روزے کوئی فضیلت بیان کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا کی اس دن کی یعنی یوم عاشورہ کی اور جتنا اس مہینے کی یعنی رمضان المبارک کے مہینے کی اس روایت کو امام بخاری امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنے ابن صحیح میں ذکر فرمایا ہے تو یہ محرم الحرام کی جو فضیلت ہے وہ ان تمام امور کی وجہ سے ہے وہ کیا ہے پہلی چیز یہ حرمت والا مہینہ ہے دوسری چیز یہ ہے کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل مہینہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کا مہینہ قرار دیا اور رمضان کے روزوں کے بعد سب سے بہترین اور افضل روزہ محرم الحرام کے روزے کو قرار دیا اس کی فضیلت میں یہ بھی ہے کہ اس کی نسبت پہلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی جانب کی ہے یعنی اسے شہر اللہ اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے اس کی فضیلت یہ بھی ہے کہ اس مہینے کے اندر آشورہ کا روزہ ہے جس کو رکھنے کی وجہ سے گزشتہ ایک سال کے گناہ ماف ہو جاتے ہیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس روزے کا خصوصی احتمام کیا کرتے تھے یہ فضیلت ہے محرم الحرام کی نہ کی جو لوگوں نے سوچ رکھا ہے اسی عام کرنے کے دروت ہے لوگوں کو بتانے کے دروت ہے کہ محرم الحرام کی فضیلت سیدنا حسین اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے بہت پہلے ثابت ہو چکی تھی اور اس کی فضیلت کی یہ اصل باتیں ہیں نہ کی شہادت حسین اللہ تعالی عنہ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ دیں اور محرم الحرام کی فضیلت کو سمجھ کر کے اس کی فضیلت کے کاموں کو انجام دینے والا بنائے اور اس کے خیر و برکت کو زیادہ زیادہ ہمیں اکٹھا کرنے والا بنائے محترم ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ساتھ ہی ہمارے ساتھ اسی طریقے سے جڑے رہیں انشاءاللہ اسی موضوع پر ایک نئے انوان کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لئے آپ مجھے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں